بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبیداللہ نئی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ صوبہ پنجاب میں نگران حکومت تشکیل پا رہی ہے نگران حکومت میں منصور قادر صاحب کو پنجاب کا وزیر تعلیم مقرر کر دیا گیا ہے ایڈوکیشن منسٹر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ان سے سب سے پہلے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ کابینہ سے منظور شدہ پچیس ہزار ایڈوکیٹرز کی بھرتیوں کے مرحلے کو تیزی سے آگے پڑھائیں نئی ایڈوکیشن منسٹر نے ایڈوکیٹرز کی بھرتیوں میں خاصی دلچسپی کا اظہار کیا مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جاری کردہ نوٹفیکیشن جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام قسم کی بھرتیوں سے نگران حکومت کو روکا تھا وہ آڑے آ رہا تھا لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خط لکھ دیا گیا ہے جس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ پچیس ہزار ایڈوکیٹرز کی بھرتیاں کابینہ سے منظور شدہ ہیں بھرتیوں کا تمام پیپر ورک مکمل ہو چکا ہے لہذا ان کے تمام مراحل کو تیزی سے آگے بڑھانا مقصود ہے اجازت مرحمت فرمائی جائے اس خط سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نگران سیٹ اپ نے ایڈوکیٹرز کی بھرتیوں کا گرین سیگنل دے دیا ہے نئے ایڈوکیشن منیسٹر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اجازت ملنے کا انتظار ہے جیسے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اجازت ملے گی اس کے باقی کے مراحل کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا یہاں یہ بات بھی زیر غور ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ایڈوکیٹرز کی بھرتیوں کی اجازت نہیں دیتا تو پھر کیا ہوگا اجازت نہ ملنے کی صورت میں ایڈوکیٹرز کی بھرتیاں مزید تاخیر کا شکار ہو جائیں گی اور پھر یہ بھرتیاں الیکشن کے بعد ہو سکیں گی مگر یہاں کوئی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اجازت دے دی جائے گی